ہی اسلام علیکم مائی آل یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو انڈر ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کاری ہوں ویرز کے عید کا ہے پہلا دن جو کہ بہت ہی مزے کا اور بارش کا جو سین ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا میری طرف سے آپ کو عید بہت زیادہ مباری کو تو ویرز میں نے آپ کے ساتھ آل ریڈی ماما کا جو ایکسپیرینس ہے جو ان کے تجربے ہیں وہ شیئر کیے ہوئے تو یہ بھی ان کا ایک سکل تھی جو کہ میں شیئر کاری تو وہ جی بیٹری جو ہوتی ہیں ان میں پانی ڈال رہی ہیں کیونکہ یو پی ایس کا جو کام ہے وہ کافی زیادہ خراب ہونے والا تھا تو ماما نے کہا پانی کی بہت ضرورت ہے یہ نہ ہو کہ یہ بند ہو جائے چانو کی عید کے دنوں میں اس کا کوئی بھی مسئلہ بھانجے اس وجہ سے تو ویرز کس طرح سے وہ ایسے مطبع اوپر چڑھ کے لگے ہیں میں پانی کے لیے اور ویرز رات کو ڈریسز وغیرہ پریس کر لیے تھے لیکن دوبارہ پھر پاپا نے کہا کہ تھوڑی سلوٹیں پڑ گئی ہیں تو ان کو دوبارہ سے پریس کیا جائے یہ پریس کر رہے ہیں ویرز بہت ضروری ہیں اس کے ساتھ ماما کہہ رہی ہیں بس جلی سے لکھ کرنا ہے کیونکہ بہت کم ٹائم رہا گیا وہ سارا کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ویرز آپ کربانی کا سوچا جا رہا ہے کہ کب کربانی کرنی ہے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ دیکھیں یہ ویرز یہاں پہ ناشتہ کیا جا رہا ہے اور ناشتہ میں آمریٹ ہے ویرز اور سب کہنے کے آج جو ایگ یا سالمگرہ ہیں جو بھی سبزی وغیرہ کا وہ لاست ہے اس کے بعد گوشت 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 اور ایسی ہے اور ایم شور آپ لوگوں نے کافی زیادہ گوشت کی جو ڈیشیز ہیں وہ کافی زیادہ گوشت کھایا ہوئے گا کیونکہ بکرہ عید پہ یہ ہوتا ہے کہ مسلسل کسی بھی ریسپی یا کوئی چیز بنائی اس میں گوشت آجاتا ہے یہاں پہ جی جتے میں مرد حضرات ہیں عمر بھی آئے ہوئے تھے عمر اور پاپا اور زمان بھائی مطلب سارے ملکے ناشتہ کھا رہے ہیں اور سب مطلب کہہ رہے ہیں جی آج انجوائے کر لیں اس کے بعد گوشت گوشت کھانا ہے اس کے بعد ہم نے کچھ میٹھا مگوایا تھا اور میٹھے میں مٹھائی تھی اور کچھ کیگ وغیرہ کا آئیڈیا نہیں پاپا کہہ رہے تھے اس سب وہ مٹھائی مگوایا تھا اور پاپا کی مطلب خواہش تھی اس وجہ اس پاپا کے مطابق اور پھر پاپا نے سب کے ساتھ شیر کی سب کو کھلائے اور سب کو اید مبارک بولا تو سب نے بولا کہ ہمیں بکرہ اید چاہیے یہ اید چاہیے تو کہتے ہیں بکرہ اید نہیں ملتی یہاں پہ صرف گوشت ملتا ہے اور گوشت بنایا جاتا ہے اور گوشت کی جو ریسپیز ہیں وہ بنا کے کھائی جاتی ہیں تو اس طرح سے سب ایدی مانگ رہے ہیں پاپا اید دیں تو یہ اید ویسے مزاق پی تھا پاپا نے پھر بھی ہمیں کافی زیادہ چیزیں مگرہ کی کہا یہاں پہ یہ کر لیں اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں ایسا رہا ہے ویئرز لیکن پھر بکرہ اید کوئی نہیں ملتی اتنی خاص بات سیسی ہوتا ہے مٹھائی کا بہت زیادہ مزا ہے ویئرز ناشتہ کرنے کے بعد اس کے بعد بچے آنا شروع ہو گئے اور سب اور یہاں پہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مزا آیا ایدokay گھنٹی چاہلے سے آگا ویئرز ہمیں گھرازہ مردہش کنٹ پھر بھی کوئی چکا تھا ہمیں گھریں کیدب ہیں کوئی تو پھر بکرا لے گھریں غاب بہتے ہیں تو مجھتے شرنگ پھر یہ جنب سے میں کرتے ہیں اور مجھتے ہو STEYا اس لرگ آیا gradually was the last time uh that time people get yourself in your rights اور ہر عید پہ یہ اسے پتہ ہوتا ہے آپ ہی سنہ نے آنا ہوتا ہے اور یہ آ جاتی ہے اور ریڈی ہونے کے لیے کہتی ہیں میک اپ کر دیں تو اس طرح سے یہ لگے ہوئے ہیں تو میں نے کہا جی واپس لے لو کیوں کہ میں تو ناشتہ کار کی اور مٹھائی کھا کے پھول ہوئی تھی تو اس لیے آپ بچے ہیں آپ انجوائے کریں کہتی ہیں یہ میں نے نا لچھا لیے آج اس طرح پھر کہتے ہیں اس کے ڈریس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے ویئرز اید کے یہ جو دن تھا وہ بہت اچھا تھا بس ڈیٹنگ گارہ میں نے کر لی تھی بس ووئس آور کرنا تھا اور بیزی ہونے کی وجہ سے ویئرز نہیں شیئر کار پائی اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنے بالوں کو آئلنگ کر لی اور کچھ اچھے سے دبا کہ میں نے ایک جورہ بنا لیے ویئرز تاگبال بلکل پائی نہ نکلے گرمی نہ محسوس ہو لیکن موسم اچھا ہی تھا پھر بھی بہت زیادہ مزہ آیا فیان وگرہ ہم نے آن کیا ہوا تھا ویئرز اور اس کا جو نیکس لوک وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہو بہت کیوٹ لگنا شروع ہو گی تھی لیکن مجھے اس کا ہیر کٹ اس طرح نہیں اچھا لگا تو کہتی ہے بس اس طرح میں نے نیو کرو آ لیا میں نے کہا ٹھیک ہے اور ویئرز یہ دیکھیں جی آلماست یہ ریڈی ہو گی ہے لائٹس میں اسے میک اپ کیا کیونکہ بکرہ ایت پہ نہ اتنا خاص میک اپ کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی لگائیں یہ بھی لگائیں اس طرح سے اسے کافی زیادہ پتا ہے تو اس طرح سے میں نے اس کے ساتھ اپنی ایک مومنٹ ایک میموری شیئر کر لیا اور ویئرز یہ دیکھیں ہم سا ہوں گے گھر سے میٹھا آنا بھی شروع ہو گیا کچھ نے مطلب جو ہمارے سا شیئر کرنا ہوتا ہے یہ ہماری جو ماما کی بیسٹ فرینڈز ہیں انہیں نے یہ بہت مزے کی سوئیان بھی جور اس میں اتنے زیادہ ڈرائی فروٹس تیوئیرز مجھے مزا آیا اور یہ دیکھیں میری کام سویلنگ ہوئی ہے پاؤں کی اور مطلب میں بیٹر فیل کر رہی تھی اور یہاں پہ میں چانک بس لگی ہوئی تھی سٹوریز بکھنانے کے لیے انسٹا پہ لگی ہوئی تھی انسٹا کا آپ کو پتا ہی ہوئے گا سنہ سنہ ڈارٹ یو کے نام سے اس سے جوک فالو کر لیں وہاں پہ میں بہت زیادہ بکس وغیرہ ہر چیز جو میموریز تھی میری عید کے مطلب کرنے والی ہوتا ہے یہ گوشت لے کے آئے تھے تو کہتے ہیں ہم نے کربانی کر لیے تو گوشت لے کے آئے میں نے کہا ٹھیک ہے تو ایسا تھا تو اتنے پیارے کیوٹ لگ رہے تھے دونوں بھائیوں کے ایک سے سٹریس تھے اور بہن کا تھوڑا ڈیفرنٹ تھا تو اس طرح سے بھائی تو آکھ بیٹھ گیا تھا جو لے کے آئے تھا اس کے بعد ماما کو دیتے ہیں کہتے ہیں یہ لے پوپو تو اس طرح سب مل رہے تھے اور زمان موبائل پون پر لگا تھا کچھ ہم نے اڈوانس میں جو کل دوسرے دن یا تیسرے دن کپڑے پہننے تھے ان کو بھی ہم نے اچھے سپریس کر کے یہاں پر اکھلی اتاک ویئرز ہینگ کر لیں دوسرے یا تیسرے دن مسئلہ ہی نہ ہو ایسا بھی ہوتا ہے اور ان دنوں مطلب اگر جیسے کروانے ہو وہ بھی بیزی ہوتے ہیں اس طرح سے میں نے کہا تمہاری جو یہ کولڈرنگ ہے نا تمہاری ڈریس کے ساتھ میٹس کر رہی ہے تو میں نے کہا ایزی ہو کے بیٹھ جو آپ بہت اچھا کام کیا صبح صبح بکرے کا گوشت لے کے آئے ہو اور میں تب صبح صبح مریت صبح تھی کیونکہ ہم تو ناشتہ ہم نے لیٹ کیا تھا اور لیٹ سارا کچھ ہوا تھا اس وجہ سے تو ویسے یہ کہہ رہے تھے آپ ہی ابھی ہم نے بھی کچھ نہیں کیا جسٹ ہم نے کربانی کے لیے صبح ریڈی ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کربانی کروایا ایک کربانی کے بعد ہم ریڈی ہوںئے اور ریڈی ہونے کے بعد ہم صاحب میں تقسیم کر رہے ہیں تو یہ سیام پہ ہم صاحب فریش ہونا شروع ہو گئے ہیں باہر کربانی ہو رہی ہے اور میں نے کہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایک تصویت بنانی ہے یہ کرنا وہ کرنا جب میں دوسری دفعہ گئی تو فوراں مجھے پتہ چلا کہ انہوں تو زیبا کر بھی لیے تو بس میں نے کہا ٹھیک ہے میں فریش ہو کہ میں اس طرح سے بیٹھ گئی اور اس کے بعد میں نے کہا میں مہندی لگوا آ لیتی ہوں کیونکہ رات کو میں نے مہندی نہیں لگوا ہی میں نے آپ کو بتایا تھا چاند رات پہ مہندی نہیں لگوا ہی ماما نے اس طرح سے لگوا ہی تھی ماما کہہ رہی میں تو اس طرح سے ابھی سیمپل ریڈی ہوں گی ابھی میرا کوئی مطلب اور پر آن نہیں ہے کیونکہ ابھی بہت زیادہ کام ہے ویئرز واقعی میں جب کربانی ہو کے آتی ہے گوشت کو تقسیم کرنا وہ ماؤں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس طرح سے اور ساتھ ساتھ ہیلپ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ماؤں کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی کوئی گھر رہے نہ جائے تو اس طرح سے ویئرز سب سے پہلے جو ہماری بکرا مطلب زیبا ہو چکا تھا گوشت آ چکا تھا آنٹیاں آنٹیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں بچوں کے لئے بان رہا جی پاسٹا انہوں نے کہا کہ ہم نے گوشت وغیرہ کو نہیں کھانا ہم صرف چک کریں گے اور ایک دفعہ مطلب بس اس لئے ان کے مطابق ان کی جو میکرونیو یا پاسٹا فیورٹ بان رہا ہے اور ساتھ جی ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئے گوشت ویئرز یہ بھی مطلب مزے کا بن گیا تھا اور میں نے بھی کھایا تھا بکرے کو گوشت مطلب کھا لیتے ہیں اچھا لگتا ہے لیکن زیادہ شوک نہیں ویئرز اتنا زیادہ زیادہ نہیں دل کرتا تو میں نے بالوں کو کچھ اس طرح سے کور کر لیا تھا ابھی مطلب ہم سوچ نہیں ابھی صرف کھانا اس کے بعد کزنز بگر آگے ویئرز سب اس طرح سے بیٹھے ہوئے تو باتشاہ تک کر رہے تھے وہ مزہ کر رہے تھے اسے اپنا مہندی لگا رہی تھی اور مجھے مہندی لگانے کبھی تک بھی ٹائم نہیں تھا مل رہا کچھ اس طرح سے بیزی تھا کیونکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہلپ کر رہے تو پھر کزنز اتنے خوش ہوئے انہیں نے کہا کہ آپ یہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے ہمارے لئے میکرونیو پاسٹا رڈک کیا اس سے پہلے انہوں نے خول رنگ اور چپس بگر انجوائی کی تھی بہت زیادہ ان کو مزہ آیا اس کے بعد انہوں نے کچھ اپنی پکس بگر لی اوپر جا کے سلو موز اور ٹک ٹاک وغیرہ بنائے ویئرز کافی زیادہ اچھا اس کے بعد یہ فائنلی یہ دیکھیں جی بن کے آگے گوشت اتنا ٹیسٹی اور یومی لگ رہا تھا اور پاپا نے کہا سب نئے کھانا ہے ایون کہ پاپا نے خود پکر پکر کے پیسیز سب کے موہ میں ڈالے ایسا پاپا کہتے ہیں یہ کیا مطلب اتنا مزے کا ہوتا ہے اور ویسے بھی ہم نے کربانی کہا ہوتا ہے اس لئے ہم نے کھایا ویئرز بہت اتنا مزے آیا واقعی میں تو ایم شور آپ بھی کچھ نہیں کھاتے ہوں گے لیکن کچھ کھاتے ہوں گے کافی زیادہ مزے اور اس کے بعد ویئرز گوشت وگرہ کھا کے بھی مطلب ہم نے بوک رکھی ہوئی تھی ہمیں پتا تھا کہ ہم کچھ اور یہ الگ مگوائیں گے اس لئے ہم نے اپنے بھائی کو کیا بھائی نے کہا کیا کھانا ہے تو ہم نے کہا برگر یا پیزا میں سے ایک چیز اس طرح سے یہ پیزا آیا ویئرز یہ کھا کے تو ہمیں اور زیادہ مزے آ گیا مجھے پتا چل گیا تھا میں نے اس لان سے کنفرم کر لیا تھا اپنے بھائی سے کنفرم کر لیا تھا اس لئے اس کے بعد ویئرز ہم فری ہو گئے کوئی کھانے پینے کا کوئی کام نہیں تھا فریش ہوئے فریش ہو کے یہ ویئرز یہاں پہ میں ریڈی ہو رہی تھی کچھ اس طرح سے اور عید کا جو کافی ٹائم ہو گیا تھا ویئرز رات ہو چکی تھی موسم پھر بھی اچھا تھا تو بہت اچھا لگا ریڈی ہو کے ویئرز یہ ڈریس ہے اس ڈریس کی ڈیٹیل میں آپ کے ایک اور ویڈیو اس میں ساری کے ساری آپ کو ڈیٹیل پتہ جل جائے گی لیکن ابھی کے لیے جو میں ریڈی ہو رہی ہوں آج نیا ہیرسٹل بنا رہی ہوں بلکل ڈیفرنٹ ہمیشہ سائٹ پہ بناتی ہوں لیکن آج میں یہاں پہ بنا رہی ہوں تو ویئرز کچھ اس طرح سے اور ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کربانی کا جو سین ہے وہ ایک بھی نہیں شیئر کیا وہ ویئرز ماما کی ویڈیو میں ہے آپ ماما پہ جاکت دیکھئے گا ضرور ضرور آپ کا پتہ ہے ویڈرانی انہوں نے پوری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے ویڈیو بنا لی تھی اور میں سو گئی تھی میں نے کہا میں نے شروع میں نہیں بنائی تو میں اینڈ پہ کیا بناوں گی اس وجہ سے لیکن اگر آپ نے ہماری کربانی کا کوئی بھی سین دیکھنا ہے یا ویڈرانی پہ جا کے کنفرم دیکھئے گا اس کا میں لنک بھی دے دوں گی اور میں تب ڈسکرپشن میں یا پھر لنک دے دوں گی کچھ اس طرح سے اور آپ کو آرڈی پتہ ہے اس لیے تو ویڈرز سایرا کیا رہی تھی ہرسار سوٹ کر رہا میں نے پہل ایک دم بنا کے دوبارے رموو کر دیا تو یہ کہتی ہے نہیں یہ اچھا لگ رہا تو میں نے یہ بناو میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے میں رہی ہوگی بالوں کے لیے پینٹس بغیرہ سرچ کرنا اور اس طرح سے ان کو کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی بال اچھے لگ رہا رہی تھی ویڈرز پاپا کہہ رہے ہیں سنہ یہ بھلا لوک اچھا لگ رہا ہے میں نے کہا جی پاپا اور میک اپ یہ کافی اچھا ہوا تھا اتنے دنوں بعد میں نے خود دل دل سے میک اپ کیا تھا تو لازٹ ٹائم تو ویڈرز ہمارا کوئی بھی نہیں ریڈی شیڈی ہوئے جو ایدل فیتر کی بات کاری چھوٹی عید کی بڑی عید پہ بڑی تیاریاں بھی ہوتی ہیں تو کئی چھوٹی تیاریاں بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح سے ہوتا سی ویڈرز اور یہاں پہ میں شوٹ کرواری ہوں میرے فیس دیکھیں میں تھاک چکی ہوں میں نے کہا اب ریسٹ کرتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری تھا کیونکہ لیکن ابھی تک پھر بھی ویڈرز میں آئے عید کے دنوں میں کوئی بھی چیز اپلوڈ نہیں کر پائی فائنلی اب مجھے کافی ٹائم مل گیا تو میں نے کہا اپنے ویڈرز کے ساتھ اپنے انسٹراغرام فیملی کے ساتھ سب کے ساتھ میں تب اپنی جو سین ہے جو عید کی ہر چیز میموڈی شیئر کرتی ہوں ویڈرز اگر کوئی مجھ سے بات ہے دوری رہ گیا یا کوئی ایسی چیز تو اس کے لیے پھر بھی میں مجھے یاد ہے تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اور یہاں پہ جی میرے جو سلو موس بگر اور پکس بگر وہ شروع ہو گئی ہیں تو امید کرتی کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کافی زیادہ اچھی لوگ گئی ہوئی گی آپ نے ضرور لائک کرنے شیئر کرنے سبسکرائب کرنے اور جا کے سنہ سنہ ڈاٹ یو کو فالو کر لیں تاکہ بہت زیادہ بہت زیادہ میری سلو موس ٹرانزیشن ویڈیو ایچ ان ایوری تنگ جو بھی ہے وہ سارا کچھ آپ کو پسند آئے سب ریسٹ کر رہی تھے اور میں جی لازٹ پر ٹک ٹک بنانے کوشش کر رہی تھی سب نے چینج کر لیا تھا اس روم میں ایسی بھی آن تھا ویئرز کافی زیادہ اچھا لگا تو ابھی کے لئے مجھے دیج زیادت ملتی ہوں عید کے دوسرے دن کے ولاگ کے ساتھ وہ بھی بہت اچھا ہوئے گا انشاءاللہ اور جو تیسرے والا وہ تو اور زیادہ اچھا ہوئے گا میں ابھی ایڈوانس میں بول کے آپ کو اتنا زیادہ کر دیتی ہوں تو واقعی میں ویئرز بہت اچھے مجھے عید کے تیسرے دن بہت زیادہ مزا ہے اس لئے عید مبارک ونس اگین ویئرز بکرہ عید کی خوشی ہیں بہت زیادہ مطبع آپ گزرگی ہیں لیکن پھر بھی ہماری لئے تو بہت اچھی ہے بہت اچھا ٹائم تھا بہت زیادہ مزا آیا تو آگے نیکسٹ آپ کے ساتھ کچھ پیچھ پیچھ شیئر کرنے لگیوں کچھ اس طرح سے میری پیاری پیچھرز تھی اللہ حافظ love you all my youtube family just subscribe my channel i will be came back with my new vlog انشاءاللہ